Hello guys, welcome back to the channel تو اس ویڈیو میں پھر سے ہم 12 کی ایک پویٹری کی بات کریں گے بک اس وقت میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ اپنی بک لے لیں تو کچھ ویڈیوز میں میں نے کچھ پویٹریز کے بارے میں آپ کو بتایا اور کوشش کی آسانی سے آپ کو سب کو سمجھانے کی اس پویٹری کو بھی میں کوشش کروں گا آپ کو آسانی سے سمجھانے کی تاکہ آپ کو کوئی پریشانی ہے نہ ہو سمجھنے میں تو یہ پویٹری آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پویٹری کا نام ہے The Poetry of Earth یہ کلاس 12 کی پویٹری ہے جان کیٹس نے اسے لکھا ہے اور آپ کے پاس I Hope کی بک اس وقت ہے تو لائن بائی لائن اس پویٹری کو ہم پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے کہ اس پویٹری میں آخر کہا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جان کیٹس نے اس پویٹری کو لکھا ہے The Poetry of Earth جن کا جن 1795 میں ہوا تھا and 1821 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی کی صرف 26 سال کی عمر میں وہ چل بسے تھے تو یہ بہت دکھت تھا بہت کم عمر میں ان کا دھیانت ہو گیا تھا تو یہ بہت اچھے was a noted poet of English romantic movement تو یہ romantic movement کے بہت اچھے پویٹ تھے تو romantic movement جو ہے وہ actually 18th century کے end میں اور 19th century کے شروعات میں یہ romantic movement اس پر چل رہی تھی اور یہ nature loving poet تھے یعنی کی انہیں nature سے کافی پیار تھا اور یہ بہت اچھے پویٹ تھے تو he belonged to the second generation of romantic poets who came after Coleridge and Wordsworth تو یہ Coleridge اور Wordsworth کے بعد آئے تھے تو he is known for his vivid imagery which are noted for their sensual appeal یعنی کی ان کی ایک صاف ایک image یعنی کی ایک صاف ایک چھوی nature کو لے کر کے ان کے زیادہ تر poems میں ہوتی ہیں اور some of his famous works are آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ famous works یعنی کی اور انہوں نے کیا کیا لکھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں xyz آپ کے باس book ہے the argument put forward by Keats in this poem is that the natural music of the earth never ceases to play through the cycle of seasons یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اس poem میں John Keats نے بتایا ہے کہ جو nature کی جو music ہوتی ہے nature کا جو music ہوتا ہے یعنی کی جو سنگیت ہوتا ہے nature کا یعنی کی پراکرتک سنگیت وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اب یہ nature کا سنگیت کیا ہے وہ آگے ہمیں پتا چلے گا the poem is a sonnet in which the song of the grasshopper is embodied in the octave and that of the cricket is portrayed in the cestet تو اس کا مطلب یہ ہوا میں نے آپ کو پشلی بھی poem میں بتایا تھا کہ sonnet کا مطلب ہوتا ہے وہ poem جو چودہ لائنز میں لکھی جاتی ہیں تو یہ poem بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ لائنز میں لکھی گئی ہیں اب اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا جو octave ہے اور جو cestet میں نے آپ کو octave اور cestet کے بارے میں بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں پچھلے poem میں کہ octave کا مطلب ہوتا ہے poem کی شروعات کی 8 lines یعنی کہ اگر کوئی poem sonnet ہے یعنی کہ چودہ لائنز میں اگر لکھی گئی ہیں تو شروعات کی جو 8 lines ہیں انہیں کہتے ہیں octave اور آخری کی جو 6 lines ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں sestet تو وہی کہا گیا ہے کہ beginning یعنی کہ octave یعنی کہ starting کی 8 lines میں poem میں کس کے بارے میں کہا گیا ہے grasshopper کے بارے میں تو grasshopper کا مطلب ہوتا ہے titta آپ نے دیکھا نی کیڑا ہوتا ہے titta titta یعنی جو بھی اور باقی جو sestet یعنی باقی کی جو 6 lines ہیں ان 6 lines میں کس کے بارے میں کہا گیا ہے cricket کے بارے میں تو یہ cricket بھی ایک کیڑا ہوتا ہے جسے آم بھاشا میں ہم جھنگر کہتے ہیں تو آپ یہ image جو ہے جو تصویر ہے وہ اپنے آپ دماغ میں بھی دیکھ بارے ہوں گے تو جان کیٹس کی یہی ایک speciality تھی یہی ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنے poems میں ایسا لکھتے تھے ایسے شبنوں کا مطلب استعمال کرتے تھے کہ جو readers ہوتے ہیں ہمارے جیسے وہ اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں تصویریں imagine کرنے لگتے ہیں کلپنا کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ایسا مطلب scenario ہوگا یہ scene ہوگا تو ایسا وہ لکھتے تھے کہ ہم imagine کرنے لگتے ہیں کہ یہ scene یہ pictures ہوں گی ایسا کر کے تو یہ ان کی خاصیت تھی تو اب ہم start کرتے ہیں poem کو تو آپ دیکھ سکتے ہو لکھا گیا ہے first ہم octave پڑھیں یعنی starting کی art lines جس میں grass hopper کا جگر گیا گیا ہے پہلے میں بتا آپ کو the poetry of earth is never dead یہ کہ رہے ہیں کہ poetry of earth is never dead earth کا مطلب زمین یعنی پرتفی تو کہہ رہے ہیں کہ زمین کی جو poetry ہے وہ کبھی بھی مرت نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں مرتی کبھی بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوتا اب یہ کیوں ایسا کہا وہ میں آپ بتاتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہو کہ ہمارے nature میں ہماری زمین یعنی جو ہماری دھرتی ہے تو دھرتی پر آپ جانتے ہو کہ کروڑوں پر جاتیاں ہوتی تو اس میں کئی سارے ٹڈ ڈے پکشی ریپٹائلز بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کروڑوں پر جاتیاں ہوتی ہیں تو کروڑوں پر جاتیاں ہونے کی وجہ سے کیا یہ کبھی مر سکتی ہیں کیونکہ اگر ایک خاتمہ ہوا تو دوسرا آئے تیسرا آئے شوتھ آئے ایسا گھر کے تو یہ کہا گیا ہے کہ زمین کی دھرتی کی کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس میں الگ الگ تڑھا کیڑے مکورے ہوتے ہیں رپٹائلز ہوتے ہیں سپیسیز ہوتی ہیں تو یہ اپنی اپنی آوازیں نکالتے رہتے ہیں آوازیں کرتے رہے ہیں تو آواز مطلب ان کا سنگیت ہوا ان کی میوزک ہوئی تو ساؤنڈ کا مطلب ہوتا میوزک تو یہ ان کی میوزک ہے ان کا سنگیت ہے تو یہ ان کا جو ساؤنڈ ان کی میوزک ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی آگے دیکھتے ہیں when all the birds are fent with the hot sun and hide in cooling trees a voice will run from hedge to hedge about the new moved meat that's the grasshopper he takes the lead in summer luxury he has never done with his delights for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant wheat اب اس پورے octave کا مطلب کیا ہوا کہہ رہے ہیں کہ جب گرمی آتی ہے یعنی جب summer season آتا ہے تو سورج کی روشنی تیج ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں گرمی لگنے لگتی ہے اور ان گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ all the birds are fent with hot sun یعنی کہ تیز گرمی سے سورج کی روشنی سے جتنے بھی birds ہوتے ہیں جتنے بھی پکشی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مرشا جاتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں تو تھک کر وہ کیا کرتے ہیں پھر hide in cooling trees یعنی کہ تھنڈے درخت یعنی تھنڈے جو trees ہوتے ہیں پیڑ ہوتے ہیں ان میں جا کر یہ ship جاتے ہیں a voice will run from hedge to hedge about the new move meat اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جب نئی نئی جب فصلے ہوتی ہیں یا پھر جب نیا نیا گھانس واپس سے اکھتا ہے تو ان چھوٹے گھانس میں کیا ہوتا ہے کہ پتنگ ہوتے جو برڈز ہوتے یہ کیا ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے گھانس میں اس میں مطلب ایدھر گھومتے رہتے ہیں تو اب یہ کون گھومتا ہے that is the grass hopper یعنی یہ grass hopper ہے یعنی تیڈ تو آپ نے دیکھا ہوگی جب نئی فصلے سٹارٹ ہوتی ہیں یا نیا گھانس تو سب سے پہلے یہ grass hopper ہی باہر نکلتا ہے گرمیوں کا مزہ لینے کے لئے اب کہا گیا ہے کہ اتنا مطلب اپنے آپ کو enjoy کرتا ہے نیچر کو enjoy کرتا ہے سمرز میں جو اس نے کبھی اس کے پہلے کیا ہی نہیں مطلب ہر بار اس کے لئے بہت نیا ہوتا اور بہت کافی enjoy کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی پوری مستی بستی کر کے نیچر کو سارا دن جب وہ تھک جاتا ہے تو تھکنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ان گھاس میں شپا لیتا ہے تو یہ تھا octave یعنی کہ starting کی آٹ لائنز جہاں پر grasshopper کے بارے میں کہا گیا ہے اب ہم پڑھیں گے sestet کو یعنی آخری کی چھے lines کو تو the poetry of earth is seizing never on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stuff their frills the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drosiness half lost the grasshoppers among and summers پہلے پہلے مستی کرتا ہے nature کو enjoy کرتا ہے تو اسی طرح کہا گیا ہے کہ اب ہم winters کی بات کریں گے تو summers میں گرمی گرمی دکھایا گیا octave میں cricket کو دکھا رہا ہے جو winters کو enjoy کرتا ہے تو winters میں وہ کیا کرتا ہے کہ آواز کرتا ہے جنگور کی آواز آپ نے سنی ہوگی جب ہم رات کو سن ناٹا جب ہوتا ہمارے گھروں پر تو ہم بہا سیک آواز سنتے ہیں اس cricket کی جنگور کی آواز سنتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کئی بار تو یہاں ایک line کا ٹھنڈ میں ایک سنا سنا سا ہو جاتا ہے جب باہر کی آوازیں ہمیں کم سننے لگتی ہیں تو ہم اچانک سے اس cricket کی آواز سنتے ہیں جو دھیرے دھیرے آتی ہے اور آپ نے اچانک سے آواز بڑھنے لگتی ہے اب یہ آواز بڑھتی کیسے ہے کیونکہ ہم اپنے گھروں پر چلے جلاتے چلے لگاتے سٹب لگاتے گیس لگاتے مطلب کوئی بھی آگ جلاتے ہیں لکڑیوں پر بھی کچھ بناتے ہیں کوئلے پر بھی کچھ بناتے مطلب کچھ بھی اگر ہم کھانا پینا کرتے ہیں آگ پر تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آگ جلاتے ہیں تو جیسے جیسے آگ جو ہے وہ زیادہ مطلب تپتی ہے ویسے ویسے آپ نے نوٹس کیا ہوگا ٹھینڈ کے دنوں میں جیسے جیسے آواز آگ 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 یہ کہا گیا ہے اور لاس کی دو لائن دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے سمرز میں گراس ہاپ پر کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کافی انجوائی کرتا ہے اور اس کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں اسی طرح ونٹرز میں کیا ہے کی اپنا کرکیٹ کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کی آواز ہمیں لگ بھگ ایک جیسی لگتی ہے گراس ہاپر کی اور کرکیٹ کی آواز ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لگ بھگ ایک جیسی آواز ہے دونوں کی تو یہ نیچر سر ریلیٹیڈ پویم تھی اور جو جان کیٹس ہیں یہ نیچر لبنگ پویٹ تھے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تو یہ نیچر کو بہت پیار کرتے تھے تو آئی ہوپ کی آپ کو اچھی لگی اور آسانی سے سمجھ پائے ہیں اور اگر ایزی لگی اچھی لگی تو like and share ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان students تک یہ پہنچ پائے جنہیں اس کی ضرورت ہے اور اب تک اپ کے support کے لیے بہت بہت thank you اور آگے کچھ اور بھی ویڈیوز لے کر آوں بہت 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 بہت